پہلے ہم خوف کے بارے میں بات کریں گے جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ الگ الگ چیزوں سے ڈرتے ہیں خوف رہتا ہے کوئی جن سے ڈرتا ہے کوئی بھوت سے ڈرتا ہے کوئی آتماوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس بارے میں ہم شیخ صاحب سے سوالات کریں گے اس سے پہلے ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آخر یہ خوف چیز کیا ہے شیخ صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ کریم وعلى آله واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذلكم الشیطان يخفف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان كنتم امنین بسم اللہ الرحمن الرحیم خوف کے بارے میں اپنے سوال کیا خوف تین طرح کے ہوتے ایک خوف کی خصم وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل خصم کا ڈر ہوتا ہے فطری طور کا ایک ڈر ہوتا ہے جیسے شیر سامنے آ گیا تو آدمی کو ڈر ہوتا ہے تو اسلامی اعتبار سے ایسے کسی بھی خوف پر تنقید نہیں کی گئی کیونکہ ایک فطری طور پر انسان کو خوف ہوتا ہے دوسرے خصم کا وہ خوف ہے جو عقیدے والا خوف ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ ہم کسی اور سے عقیدے کے طور پر ہم نہیں ڈر سکتے تیسرے خصم کا وہ خوف ہوتا ہے جو وہم کی بنیاد پر ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اور آدمی آہستہ آہستہ خوف کے عالم میں لائف گزارنے لگتا ہے جس کو ہم فوبیا کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر الیکٹرسٹی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعد اوقات سوچ آف یا آن کرنے کے لئے بھی ڈرے گا کہ میں پتہ نہیں کرنٹ مارے گا مجھے نہیں مارے گا لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے وائر لگے ہوئے کھمبوں پر بھی وہ آسانی سے چڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کب مجھے کرنٹ لگے گا اور کب مجھے کرنٹ نہیں لگے گا اس کو خوف کیسے نکل گیا معلومات کی وجہ سے تو بعض اوقات معلومات نہیں ہونی کی وجہ سے آدمی ایسے خوف میں جیتا ہے جس کی دنیا میں باہر کوئی حقیقت نہیں مثال کے طور پر جن کے بارے میں غلط انفارمیشن وہم اور خرافات بھوت پریت جادو اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کو تعبیر کرتے ہیں جنرلی روحانی بیماریاں معلومات نہیں ہونی کے وجہ سے آدمی ایسے ایسے خوف میں اپتلا ہوتا ہے کہ جس کا علاج صرف علم کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا تو انشاءاللہ ہم یہ اپیسوٹس میں ایسے ایسے معلومات دینے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ وہ جو بیجا خوف ہے وہم والا خوف ہے انشاءاللہ جاتا رہا ہے جزاکاللہ تو ہم اس کا نچوڑ یہ نکالیں کہ خوف لاعلمی ہے